ایک اور اہم خبر ہے کوئٹا میں پانچ مقامات پر جلسوں اور مظاہروں پر دفعہ 144 کے تحت پابندی لگا دی گئی ہے بلوچستان اسمبلی کے باہر جلسے جلوس منقض نہیں ہوں گے نوٹفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے زرغون روڈ پر ریڈ زون سے یونٹی چاک تک جلسے جلوسوں پر پابندی ہوگی انسکپ روڈ اور گلستان روڈ پر مظاہرے اور جلوس منقض نہیں کیے جا سکیں گے حالی روڈ سے زرغون روڈ تک بھی جلسوں اور مظاہروں پر پابندی آئیت کی کوئٹا میں پانچ مقامات پر جلسوں اور مظاہروں پر دفعہ 144 کے تحت پابندی لگا دی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں دانش مراہ سے دانش آگاہ کیجئے کوئٹا میں پانچ مقامات پر جلسوں اور مظاہروں پر دفعہ 144 کے تحت پابندی آئیت کر دی گئی ہے بلوچستان اسمبلی کے باہر جلسے جلوس منقض نہیں کیے جا سکیں گے نوٹفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے اس کے علاوہ زرغون روڈ پر ریڈ زون سے یونیٹی چاک تک جلسے جلوس پر پابندی ہوگی تفصیلات جانیں گے دانش مراہ سے دانش بتائیے یہ کوئٹا شہر کے پانچ مقامات پر جلسے جلوسوں اور ریلیوں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جس کے تحت جو پانچ مقامات ہیں کوئٹا کے ان میں نہ جلسے ہوں گے نہ جلوس ہوں گی یہ سلسلے میں کوئی سمینار یا کوئی دیگر چیز منقض کی جا سکی حکومت بلوچستان یا ڈپٹی کمیشنر کوئیٹا نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا جن جن مقامات پر جلسے جلوس نئی ہوں گے ان میں انسکم روڈ گولستان روڈ ریڈ زون زرغون روڈ اور جو دیگر ان سے ملحقہ علاقے ہیں یہ شامل ہیں لیکن اس وقت بھی دوسری جانے پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ زرغون روڈ پر ایک احتجاجی درنا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اس پر فابندی کے باوجود بھی سلسلے میں جو ہے وہ چیزیں برقرار ہیں اوبرال یہ کہ اب جو ہائی کوٹ ہے اس کے حکم پر ڈپٹی کمیشنر کوئیٹا نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے دانش مراد بہت شکریہ ان تفصیلات کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے